اسلام علیکم زیمیندار دوستو زیمیندار دوستو میں ہوں نوید اصن اگرانومسٹ آج میں کپاس کے حوالے سے ایک اہم جو پیسٹ ہے گلابی سونڈی پنک بالور اس کے حوالے سے اور اس کی منیجمنٹ کے حوالے سے دسکشن کروں گا کہ کس سٹیج پہ اگر ہم اس کو کنٹرول کریں تو وہ اچھے سچا کنٹرول ہو سکتا ہے زیمیندار دوستو سب سے پہلی جو سٹیج ہے کہ ہم پنک فری سیڈز لگائیں جو ٹپل جین ورائٹی ہے اگر ہم وہ لگائیں گے تو اس پہ گلابی سونڈی کا جو اٹیک ہے وہ کم از کم ہوگا لیکن زیمیندار دوست جانتے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کس سٹیج پہ جا کے اس پہ تھوڑا بہت اٹیک ہو جاتا ہے یا ہمیں جو وہ ٹپل جین ورائٹی والا سیڈ نہیں ملتا تو پھر تو اس پہ بہت زیادہ اٹیک آئے گا اب وہ اٹیک آتا کب ہے اور ہم نے اس کو کیسے میکب مینج کرنا ہے میں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے زیمیندار دوستو جو اس کے لیے آئیڈیل جو ٹائمنگ ہے جب پھول لکلنا شروع ہوتے ہیں اور پھول کے بعد وہ ٹینڈے میں کنورٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس سٹیج پہ گلابی سونڈی کا جو حملہ ہوتا ہے کیونکہ گلابی سونڈی کی جو مین خوراک ہے وہ پھول کے اندر جو زردانے ہیں اور ساتھ جو ٹینڈا ہے وہ نرم جو ٹینڈا ہے اس کے اندر گودے کو کھانا ہے یہ دو گلابی سونڈی کی خوراک ہیں یہ کسی پتے کو بلکل نہیں کھاتی اس لیے آپ اس سے پہلے اس کو کسی قسم کا سپریک کرنے کی کسی قسم کی منیجمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں اب اگر ساتھ اس کے لیے کچھ انوائرمنٹل کنڈیشن بھی ہے موسم بھی ایک خاص قسم کا ہوگا تو پھر یہ گلابی سونڈی کا حملہ ہوگا ادر وائز گلابی سونڈی کے جو اندے سے بچے نکلنے کا جو پروسس ہے وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ اٹیک بھی نہیں ہوگا اب اس کے لیے موسم موسم یا موسم جو کلائمیٹک کنڈیشن ہے وہ کیا ہے ضمیدہ دوستو ایک تو یہ کہ ٹمپریچر وہ 36 سے 40 کے درمیان میں ٹمپریچر ہو 36 سے 38 ٹمپریچر اگر ہے تو یہ اس سونڈی کے لیے ہیچنگ کا یا انڈوں سے بچے نکلنے کا جو سب سے موسم ٹائم ہے ایک تو ٹمپریچر اس کے ساتھ ساتھ ہومیڈیٹی ہے نمی ہے نمی کتنی ہے وہ 37 سے 75% اگر ہوا میں نمی ہوگی اور ٹمپریچر 36 سے 38 تاک یہ ٹمپریچر ہوگا چالیس تاک ٹمپریچر ہوگا تو پھر جو اس کا آئیڈیل ٹائم ہے اس کے انڈے سے بچوں نکلنے کا کیونکہ جیسے ہی انڈے سے بچے نکلیں گے تو اس نے جا کہ اگر پھول ہیں تو پھولوں کے اندر اس کے زردانے کو کھانا ہے اور اگر ٹنڈے ہیں تو وہ نرم ٹنڈے کے اندر انٹر ہوگے اس کے اندر گودے کو کھانا ہے یہ دو جو اس کے خوراک ہیں اب ہمارا جو ذمیدار یہاں پر غلطی کرتا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس سے بچ جائیں گے تو ہماری جو ہے یہ گلابی سونڈی والا جو مسئلہ ہے وہ نہیں آئے گا اب بچنا کیسے یہ نارملی یہ کنڈیشن کب بنتی ہے یہ بنتی ہے جون جلائی میں جب مونسون کا سیزن شروع ہوتا ہے تب یہ پرابلم آتا ہے ہمیں کھیت میں اس ٹائم پھول بھی ہوتے ہیں چھوٹے ٹینڈے بھی ہوتے ہیں اور بارش کے بعد بادل جو ہیں وہ اگر تقریباً کو دس سے بارہ گھنٹے جو جیسے ڈے پریئر ہوتا ہے بادل ہوں ساتھ نمی بھی چونکہ بارش جب آتی تو اس کے بعد ہوا میں نمی کا تناسب جو بڑھ جاتا ہے ٹمپریچر بھی ان دنوں میں جا کے یہ بارش کے بعد یہ چھتیس سے چالیس کے قریب جس کو حبس والا موشن بھی ہم کہتے ہیں تو وہ اس ٹائم کی کنڈیشن بنی ہوتی ہیں تو پھر یہ آئیڈیلس کا ٹائم ہے کہ اندرو سے بچے نکلیں گے جیسے یہ بچے نکلیں گے یہ پول یا ٹینڈے کے اندر انٹر ہوں گے ہمارا ذمہ دار اس ٹائم پہ غلطی کرتا ہے پھر وہ موسم کلیر ہونے کا ویٹ کرتا ہے کہ اچھی طرح موسم کلیر ہو جائے گا تو پھر میں اس کو جا کے مارکر سے جا کے سپریے لے کے آؤں گا اور اس کو سپریے کروں گا تو پھر جا کے اس کو مینج کروں گا تو اس طرح اس سیج پہ یہ ایک بڑی غلطی ہے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس اگر ہم نے ٹپل جین ورائٹیاں نہیں لگائی تو کم از کم ایک سپریے ہمارے پاس گلابی سنڈی کا پڑا ہونا چاہیے جیسے ہی اس طرح کی کنڈیشن بنے بارش کوئی دو تین گھنٹے بارش آئے اس کے بعد بادل رہے کو دس بارہ گھنٹے اور اس طرح کی ہوا میں نمی کا تناسب اس طرح زیادہ ہو ٹمپریچر بھی چھتیس سے چالی ہو جائے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس سٹیجن پہ جا کے اس کو فوری سپریے کریں ویٹ نہ کریں کہ بارش آئے موسم کلیر ہو اچھی طرح پھر جا کے ہم نے اس کو سپریے کرنا ویٹ نہیں کرنا کیونکہ جب یہ پھول کے اندر چلی جائے گی تو پھول بند ہو جائے گا اور بند پھول کے اوپر کسی قسم کا کوئی سپریے اثر نہیں کرے گا پھر آپ جتنا مرضی جس طرح مرضی کمپری کا اچھا سپریے لے لیں اس پہ کسی بھی سپریے کا اثر نہیں ہوگا اور وہ بورر جو ہے وہ سنڈی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگی اس طرح اگر وہ ٹنڈے کے اندر بھی چلا گیا نرم ٹنڈے کے اندر سنڈی چلی گئی تو وہ بھی ادھر جا کے یوں سمجھیں کہ کلے کے اندر محفوظ ہوگی پھر آپ چاہے جتنے مرضی سخت سے سخت کسی بھی کمپنی کا پروڈکٹ آپ سپریے کریں گے تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہمارے پاس جو ٹائم کیا ہے آئیڈیل کہ ہم جس ٹائم پہ وہ زمین میں انڈے سے بچا نکلایا اور وہ پودے کو پر شفٹ ہوئی اور شفٹ ہو کے پھول یا ٹنڈے کے اندر انڈر ہو رہی ہے اس سٹیج پہ ہم نے اگر اس کو سپریے کر دیا تو ہم اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم ویٹ کرتے رہے کہ موسم کلیر ہو دو تین دن بعد جا کے میں اس کو سپریے کروں گا تو پھر وہ کلیر کے اندر سنڈی محفوظ ہوگی پھر ہمیں تب پتا چلے گا جب ٹنڈا کھلے گا یا جیسے پھول کے اندر پھول جب بند ہمیں نظر آئیں گے تو پھر جا کے پتا چلے گا پھر ہمارے لیے کوئی اس میں کنٹرول نہیں اور پھر اس ٹائم تک شدید نقصان ہو چکا ہوتا ہے اس ٹائم پہ اگر آپ سپریے بھی کریں گے تو اس کی سپریے کا فائدہ نہیں ہے اب سپریے کے اگر بات کریں تو اس کے لیے جو بہترین مکسر کیا ہے ڈیٹا میتھرین پلاس ٹائی ایزو فاس کا مکسر مارکیٹ میں سب سے بہترین ہے اگر آپ اس کو سپریے کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس گلابی سنڈی کا جو پرابلم ہے اسے آپ بچ سکتے ہیں اچھا کنٹرول مل جائے گا آپ کو ضمیق دوستو کباس کے حوالے سے یا کسی بھی فصل کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی کسی بھی ایشو کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو کے لیے میرے اکباس کی پروڈکشن ٹکنالوجی کے کمپلیٹ ویڈیو بھی آ چکی اس سے پہلے آپ دوست اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ جو اس کے سٹیپس ہیں وہ اچھی پیداوار لینے والے وہ بھی کور کیے گی السلام علیکم